جس خاص کے لئے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو اور جس عام کے لئے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے انسان کو خاموش اور اکلمن اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو سب سے مقبول ترین وظیفہ استقفارے دروشیف روحانیت بڑھاتا ہے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیعتین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے ایک انار کھانے سے دل چالیس دن تک منور رہتا ہے باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی کھانے کے بعد برطن کو انگلیوں سے ساف کرنے سے رزق بڑھتا ہے دسترخوان سے گرے ٹکڑے کو اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بماری میں مبتلا نہ ہوگا جمعہ کے دن ناخن کارنے سے شفا ملتی ہے جو شخص نوہ علیہ السلام پر دروس سلام بیجے اس کو سام بچھو نہیں کار سکتا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے یہ حضرت عائشہ صدیقی کی روایت ہے زیتون کی مالش پدن پر کرنے سے شیطان چالیس دن تک دور باگتا ہے ہر مہینے کے پہلے تین دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مسلحے پر کھڑا ہونے کی تفیق ملتی ہے جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تحجد نہیں پڑ سکتا جو شخص نیار مو سات عدد خجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہ کرے گا جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کی سپورٹ کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراں ختم ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگدل بناتا ہے والدین کو مسکرا کر دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے آشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بر کا رزق اللہ پاک مفد دیتے ہیں جو افائد کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرزکون رہے گا وبا کے دنوں میں دروشی پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے سام دانتوں سے دست آئے اور انسان آنکھوں سے اس لئے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی افاظت کریں جو عورت پر بوری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے بے پردہ عورت اور تنگ وابارک لباس مہنے والی عورت کی اولاد بھی بے حیاء نکلتی ہے